ہیلو فرینڈنز فینز میں ہوں اسیم اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ایوری کلچول سلوشن دوچی دوستو آج ہم بات کریں گے چند ایسے عوامل کے بارے میں جن پر آپ کسان عمل کر کے کم خرچے میں سو فی سے زیادہ منافع حاصل کر سکتا ہے لیکن اگر آپ ہماری ویڈیو کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی ذرات کے ساتھ ساتھ آپ کی سوچ کو بھی تبدیل کرنے میں اہم قدار ادا کرے گی دوچی دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے خادوں کی مقناصد استعمال سپریہ کرنے کے دوران احتیاطی تدابیر اپنا کر آپ اپنی از پدابار میں کس طرح اضافہ کر سکتے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دھان کی فصل میں خادوں کی شفارشات کی جاتی ہے کہ کون سی خاد کس مقدار میں اور کتنی ڈھانی چاہیے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ دھان کی اگر ہم میجر کیٹیگریز کی بات کریں تو دو مین کیٹیگریز میں شامل ہیں ایک موٹی اقسام اور ایک باسپتی اقسام ہم بات کرتے ہیں موٹی اقسام کی موٹی اقسام میں آپ پونے دو بوری ڈی اے پی سوا دو بوری یوریا اور سوا بوری ایس او پی جسے ہم پوٹاش کی بات بھی کہتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بتائیں گے بات کریں گے باسپتی اقسام کی اب باسپتی اقسام میں جو سوپر پانسو پندرہ چناب کسان شاہین یہ سب باسپتی میں شامل ہیں ان میں آپ نے ڈیٹ بوری ڈی اے پی پونے دو بوری یوریا اور ایک بوری ایس او پی ڈالی ہیں تو یہ تھی وہ مقدار جو ہم آقادوں میں اس خاد کی مقدار ہم اپنی فصل دان کی فصل میں استعمال کر کے دان کی اچھی قدوار لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے خاد کے استعمال سے متعلق اس چم اہم چند اہم ہدایات کے بارے اگر آپ کی فصل کھیت جس میں آپ نے دان کاشت کیا ہے اس میں پیچھے سابقہ فصل آپ کی برسیم تھی یا فریدار کوئی فصل تھی یا کھیت بوریان تھا تو آپ نائٹروجنی خاد کی بیس فیصد تک کمی کر سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ فصل کی حالت زمین کی ذرخیزی اور سابقہ فصل کو متنظر رکھتے ہوئے آپ خاد کی مقدار میں کمی بیشی کر سکتے ہیں فاسفورس اور پوٹاش کی پوری اور نائٹروجن کی ایک بٹا تین مقدار یاد رکھئے گا فاسفورس اور پوٹاش کی پوری اور نائٹروجن کی ایک بٹا تین مقدار قطو کرتے وقت آخری ہنسلہ کر ڈالیں اور سہاگا دیں نائٹروجنی خاد کی جو باقی مقدار بچ جائے گی اس کو آپ دو برابر قسطوں میں تقسیم کر لیں اور بیس اگست بیس اگست بیس اگست سے پہلے پہلے مکمل کر لیں اگر پوٹاش کی خاد بوائی کے وقت استعمال نہ کی گئی ہو تو آپ اس کو نائٹروجن کی دوسری قسط کے ساتھ ملا کر شامل کر سکتے ہیں اچھا اس میں ایک سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خاد کا چھتہ دیتے وقت خاد کا چھتہ دیتے وقت کھیت میں پانی کوشش کریں کم سے کم ہو بلکہ اگر پانی نہ ہو اور صرف اور صرف کیچر ہو تو یہ سب سے بہتر ہوگا تو یہ وہ شفاشہ تھی خاد کے بارے میں کہ آپ نے کتنی مقدار خاد کی ڈالنی ہے دان کی فصل میں اور کب کب ڈالنی ہے اب ہم ایک بات کریں گے کہ دان کی فصل میں ایک جو سب سے مہین اور بڑا مسئلہ زنک کی کمی ہم بات کریں گے زنک کی کمی کی کیا علامات ہیں اور زنک کو کس طرح استعمال اور کس وقت استعمال کرنا چاہیے پہلے ہم شروع کرتے ہیں زنک کی کمی کی کہ اس کی کمی کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں زنک کی کمی کی صورت میں پودے کے جو نچلے پتے ان پر چھوٹے چھوٹے بھورے سیاہی ماہل دبے دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ پودے کو دھلا کر اکھارنا چاہیں تو پودا بالکل آسانے سے اکھڑ آتا ہے اس کے علاوہ اس کے پتوں پر زنگ آلودہ دکھائی دیتے ہیں اور اگر اس میں زیادہ کمی ہو تو پتوں میں کے درمیان سے لمبائی یا چھوڑائی کے پتے جو درمیان سے وہ پھٹ جاتے ہیں تو اس میں زنک کی زیادہ کمی ہو تو زنک سلفیٹ کو استعمال کرنے کے میں تین طریقے ہیں جن تین طریقوں سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہے اگر آپ نے دان کی نرسری کاشت کی ہے تو نرسری کاشت کرنے کے دو ہفتے کے بعد آپ زنک سلفیٹ آپ کے پاس 33 فیصد ہے تو اسے آپ دو سو گرام یا زنک سلفیٹ آپ کے پاس 27 فیصد ہے تیسے ڈائی سو گرام اور یا آپ کے پاس زنک جو اکیس فیصد والی ہے تو اسے تین سو گرام فی مرلا تین سو گرام فی مرلا استعمال کرنے سے فصل میں جو زنک کی کمی ہوتی ہے یہ پوری ہو جاتی ہے دوسرا طریقہ ہے اس کی لاب کو جب ہم منتقل کرنا شروع کرتے ہیں خیت کے اندر تو اس کی جڑوں کو زنک اکسائیڈ کا جو محلول ہوتا ہے اس میں آپ دھگو کر منتقل کریں تو اس طریقے سے بھی زنک کی جو ہے وہ مقدار کافی حد تک پوری ہو سکتی ہے اچھا اس کا محلول بنانے کے لیے آپ نے ایک کلو زنک اکسائیڈ پچاس لیٹر پانی میں شامل کرنا ہوتا ہے ایک کلو زنک اکسائیڈ پچاس لیٹر پانی میں شامل کریں تو یہ ایک اکڑ کی جو پانیری ہوتی ہے اس کے لیے یہ کافی ہوتا ہے اچھا تیسرا اس کا جو طریقہ جو ہم آج زیادہ تر فارمل جو طریقہ استعمال کرتے ہیں اس کا تیسرا وہ ہے فصل میں زنک سلفیٹ کا استعمال آپ میں جو کرتے ہیں زیادہ تر یہ ہے کہ آپ نے جب پانیری کو کھیت میں منتقل کر دیا تو اس کے دس دن کے اندر اندر تو اس کے دس دن کے اندر اندر اگر آپ کے پاس تیس فیصد والا زنک ہے تو چھے کلو اگر آپ کے پاس تیس فیصد والا زنک ہے تو آپ ساڑھے ساتھ کلو اس کے اندر رکھیں گے اور اگر آپ کے پاس اکیس فیصد والا تو اس کے دس کلو فی اکڑ آپ نے اس میں چھٹا کرنا ہوتا ہے تو یہ تھی زنک کے بارے میں معلومات کے زنک کی کیا علامات ہوتی ہیں اور آپ زنک کو کیسے اور کب استعمال کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم بات کریں گے بوران کا استعمال بوران جو ہوئے یہ دھان کی فصل میں بہت ضروری ہوتا ہے اور اس کی کچھ کمی کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ بوران کی کمی کی صورت میں نئے جو نکلنے والے پتے ہوتے ہیں ان کی نوکے سفید اور لپٹی ہوئی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو اگر اس میں شدید کمی ہو جائے تو نکلنے والے پتے جو گر جاتے ہیں بلکہ اور اس میں جو نئے شروفیں وہ بننا بھک جاتے ہیں تو اس کی کمی کو کیسے پورا کر سکتے ہیں آپ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ پنیری کی منتقلی کے وقت جب آپ زمین تیار کر رہے ہوتے ہیں تو بورک اسیڈ بائی صاحب تین کلو یا پھر بورکس بیس فیصد والا یا پھر بورکس بیس فیصد والا چار اشاریہ پانچ کلوگرام فی اکر استعمال کریں تو بوران کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے اس میں دان کی فصل میں بوران کی ویسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو زیادہ استعمال اس میں اسے لازمن ایک دفعہ لازمن اس میں استعمال کرنا چاہیے اچھا تو ہم اب بات کریں گے سپرے کے دوران کیا ہم نے احتیاطی تدابیر افتیار کرنے چاہیے سپرے ہم دان کی فصل پجب کرتے ہیں بیماری یا کیدوں کے اگرینس تو ہمیں اس میں کیا احتیاطی تدابیر استعمال کرنے چاہیے اس میں سب سے پہلے احتیاطی تدابیر جو ہوتی ہے کہ سپرے آپ نے صبح یا شام کے وقت کرنی ہے سپرے آپ نے صبح یا شام کے وقت کرنی ہے سپرے کرنے کے بعد زہر والی بوتل کو زمین میں آپ نے گہرہ دبا دینا ہے سپرے کرنے کے بعد آپ نے زہر والی بوتل کو زمین میں گہرہ دبا دینا ہے زہر کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ احتیاطی تدابیر مطلب آپ ماسک موپے لگا سکتے ہیں ہاتھوں میں دستانیں سر کو آپ ڈھاپ کر سپریے کریں سپریے مشین جس سے آپ سپریے کر رہے ہیں یہ بلکل ٹھیک ہو کہیں سے لیک نہ کر رہی ہو اس کی کیلیبریشن بلکل ٹھیک ہونے چاہیے سپریے کرتے وقت پورا لباس جیسے میں نے پہلے بات کی تھی آپ کو ماسک دستانیں سر کو ڈھاپے اور پورا لباس اور بند جھوٹے پہنیں کیڑوں کے تدارک کے لئے اگر آپ سپریے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ہالکون اور جڑیبوٹیوں کے لئے اپنے ٹی جیک یہ میں آپ کو آسان میں بتاؤں کہ کچھ ہماری مشین کے سامنے پوارے لگے ہوتے ہیں اگر آپ نے کیڑوں کا اگنسٹ سپریے کر لی ہے تو آپ نے ہالکون نوزل استعمال کرلی ہے اور جڑی پوٹیوں کے لئے سپریے کر رہے ہیں تو پھر آپ نے ٹی جیک نیچے کی طرف جس کا رکھ ہوتا ہے اور ہماری جو سپریے کے دوائی وہ نیچے آتی ہے وہ استعمال کرنی ہے سپریے کرتے وقت آپ نے کھانے پینے یا سگرپ نوشی سے بلکل پرہیز کرنا ہے اس کے مزرح اثرات ہو سکتے ہیں جسم پر یا آنکھوں پر اگر چہرے پور چہرے پر اگر سپریے پڑ جائے تو متاثرہ حصے کو آپ نے پانی سے اچھی طرح دو تو یہ وہ احتیاطی تضاپیر ہے جن پر آپ عمل کر کے اپنی زہر کی کپیسٹری کو بڑھا سکتے ہیں اور مسائل جو دان کی فصل میں مسائل ہیں ان کو مثلا کیڑے جڑی موٹیاں وغیرہ ان کو آپ آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں اب ہم پسچن ایسے عوامل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو آپ کی دان کی پیداوات بہت زیادہ میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ آ سکتی ہے تو ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے دان کے سابقہ فصل کے مون اگر کھیت میں موجود ہوں اگر کھیت میں بہت تو امید یہ کرتے ہیں کہ موجود نہیں ہوں اگر موجود ہوں تو اٹھائیس فروری تک آپ نے ان کو تلف کر دینا ہے بلکل تلف کر دینا ہے اس کے بعد دوسری بات ہے کہ دان کی نرسری چاہے وہ موٹی اقسام ہے چاہے وہ باسپتی اقسام ہے آپ نے بیس مئی سے پہلے یہ بلکل بھی کاشت نہیں کر لی بیس مئی سے پہلے بیس مئی سے پہلے آپ نے بلکل کاشت نہیں کر لی اور اس کے بعد منظور شدہ اقسام جو محکمے کی طرف سے منظور شدہ اقسام باسپتی اقسام یہ میں سوپر باسپتی ہے سوپر باسپتی دوہزار انہیں سوپر کولڈ ہے باسپتی پانسو پندرہ شاہین باسپتی کسان باسپتی چلاب باسپتی نور باسپتی ہے اور تین سو چھاسی پی کے تین سو چھاسی اس کے علاوہ منظور شدہ موٹی اقسام ایری سکس ہے کی ایس دو سو بیاسی کی ایس کے تین سو تیتیس نیاب ایری نائن کی ایس کے چار سو چونتیس نیاب دوہزار تیرہ اور ہائی برڈ یہ منظور شدہ اقسام آپ نے کاشت کرنی ان کے علاوہ کوئی اور اقسام آپ نے بلکل بھی کاشت نہیں کرنی بیس سے پھیلنے والی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ان کے تدارک کے لئے آپ نے بیج کو سفارش کردہ فخوندی کش فنجی سائٹ میں آپ نے زہر میں بیج کو بھگو کے زہر بیج کو زہر لگا کے آپ نے کاشت کرنی اچھا اس کے بعد پودے کی فی اکر تعداد ایک لاکھ ساٹھ ہزار رکھنی ہے پودے کی فی اکر پیداوار ایک لاکھ ساٹھ ہزار رکھنی ہے آپ نے یعنی پودوں اور لائنوں کے باہمی فاصلہ نو انچ ہو اس طرح آپ اسی ہزار سراخوں میں فی سراخ دو پودے لگائیں گے تو آپ کی پیداوار فی اکر جو تعداد ہوتی ہے پودوں کی یہ پوری ہو جائے گی اچھا اس کے بعد خادوں کا متناسب استعمال جو ہم نے ابھی شروع میں بتایا تھا اس کے بعد اگر آپ کی ہلکی بڑا زمین جن میں کلر کی تھوڑا بہت کلر شامل ہو تو ان میں آپ نے جبسم استعمال کرنی ہے زنگ کی کمی کی صورت میں ہمیں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ زنگ کی جو بھی زنگ سلفیٹ استعمال کرنی ہے وہ دھان کو منتقلی کے دس دن کے اندر اندر آپ نے استعمال کرنی ہے اس کے بعد بوران کی بات کر لیتے ہیں کہ بوران کی اگر کمی ہو تو وہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتا جا کہ تین کلو بورک اسیڈ اور اگر بورکس ہے تو چار ساڑھے چار کلو گرام فی اکر استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد اگر جریبوٹیاں کو گائیں تو پھر آپ نے اس میں پوسٹ امرجنس جو ہوتی ہے وہ بعد میں سپری کریں کہ پری امرجنس آپ نے تین سے پانچ دن تک استعمال کرنی ہے اور یہ مطلب دھانا کے منتقلی کے تین سے پانچ دن کیا اندر 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 استعمال کرنے کے بعد دان کی فصل میں آپ کا تین سے چار دن پانی کھڑا رہنا پہت ضروری ہے اس کے بعد اگر دھان کے باب کا جو ایک دماری ہے وہ آتی ہے اس کے تدارک کے لیے اس فارش کردہ پہلی کچھ جہر جو پہلے سپری مونجر نکلنے سے اگر بھنکے کی دماری ہو تو اس فارش کا جو بھی پنجی سائیڈ ہے وہ مونجر نکلنے کے نکلنے سے پانچ چھ دن پہلے پانچ سے چھ دن پہلے آپ نے استعمال کرنی اور دوسری مونجر نکلنے کے پانچ سے چھ دن بعد اس میں آپ نے پس پری کرنی ہے اس کے علاوہ اگست و ستمبر کے مہینوں میں ہفتہ اور اشرے کے وقفے سے فصل کی بقائدی سے پیت سکاوٹنگ کریں خود ہی کر سکتے تو کسی ایکسپیٹ بندے سے کروائیں اگر کیڑے کا حملہ معاشی حد تک پہنچ جائے تو شفارش کردہ زہریں آپ نے شفارش کردہ طریقے سے ہی استعمال کرنی ہے فصل کی برداشت کے بارے میں بات کرنی ہے فصل کی برداشت اگر مشین سے کروانا ہو تو ہار ویسٹر استعمال کریں اگر رائس ہار ویسٹر میں اثر نہ ہو تو ایسی کمبائن مشین استعمال کریں جس میں پرالی کا جانا اور تانوں کا ٹوٹنے کا احتمال نہ ہو تو یہ ایک سفارشات تھے جو ہم نے آپ کو دان کی بہتر پیدا بار لینے کے بارے میں بتائی ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ